بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ستیٹ آف میٹر ہم نے لیکوٹ کو کمپلیٹ کر لیا ہے الحمدللہ اور گیس کی بھی میں نے ویڈیو گروپ پہ شیئر کی تھی گیس کو بھی ہم نے سمتھنگ کور کر لیا ہے لیکن انشاءاللہ میں اس کو کمپلیٹ اپلوڈ کروں گی اور ابھی جو ہے میں ستیٹ آف میٹر سٹارٹ کرنے جا رہی ہوں سو اس میں جو بھی امپورٹنٹ آپ کی بک سے یہ ایکزیکٹ آپ لوگو جو بک ریڈ کرتا ہے جو یہ لیکچر دیکھے اس کے بعد بک کھولے تو سیم مٹیکن ملے گا کیونکہ یہ سب جو ہے میں نے بک سے ہی نوڈز بنایا ہوئے ٹھیک ہے تو کلاسیگیشن آف سولیڈ دیکھیں کسٹلائن سولیڈ ہوتا ہے اور امورفوس سولیڈ ہوتا ہے اس سے تو آپ خوبی واقف ہوں گے کسٹلائن سولیڈ کیا ہوتا ہے اینا سولیڈ اینا سولیڈ پر آجشنovan آجا مزیل ہیں کہ یہ واقعی ہے تو وہ اس لئے مختلف آجا پوچھتے ہیں کہ اگر وہ کہتے ہیں کہ آجاتا مختلف آجا پوچھتے ہیں تو مختلف آجا لوگوں کو بھی اپنید ہوں زیادہ دیا حیرت کا مختلف آجا قریب پوچھتے ہیں اس کو نہیں معلوم ہوتا کہ ہم سے کس طرح سے آنے ہوتا ہے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتائم کرتی ہوں کہ ہم سے کس طرح سے آ سکتے ہیں تو ڈیفرنٹ بپرین کسٹلائن اور مورفوس سولیڈ کسٹلائن اور یا مورفوس سولیڈ دیا ہے اب یہاں پر جو ہے ڈیفرنٹ کی شکل میں ایک میں نے ڈیفرنس بنا دیا ہے ان کسٹلائن سولیڈ ایٹم آر ارنج جن ریگولر ارنج ہوتا ہے اس میں جو ایٹمز ہوتا ہے وہ ایک ریگولر ارنج ہوتا ہے ان کے پاس کوئی ریگولر ارنج ہوتے ہیں ان کا گاہ بہتا ہی شاہر پ میلٹنگ پوائنٹ جو امرفہ سالل ہوتے ہیں ان کے وائیڈ رینج پہ جاتے ہیں کیونکہ ان کے ایرگولر ریجمنٹ کی وجیسے وائیڈ رینج آف میلڈنگ پائنٹ ہوتا ہے دیار سیمیٹریکل جو کرسلائن ہوتے ہیں وہ سیمیٹریکل ہوتے ہیں ظاہر سے بات دے جب ڈیفنیٹ ایریجمنٹ ڈیفنیٹ شیپ ہے تو سیمیٹریکل ہی ہوں گے نا اور یہاں سیمیٹریکل ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ کیا ہے این آئیسوٹرپک ان نیچر یہ جو ہوتا ہے قسطلائن یہ ان آئیسوٹرپک ان نیچر جبکہ یہ وائیسوٹرپک ان نیچر ہوتا ہے تو یہ ہی ہم سے کیوز آتے ہیں کہ آئیسوٹرپک ان نیچر کونسا صالد ہوتا ہے تو امرفہ ساللیڈ بھی ہوگا آپشن میں قسطلائن بھی ہوگا جس نے پڑھا ہوگا ڈیفنیس تو اس کو بتا ہوگا کہ امرفہ ساللیڈ اس این آئیسوٹرپک ان نیچر ہے ٹھیک ہے اس لگہی پہنچاا سنیاں میٹال کو پروب prone کٹیلائن سوالٹ کون کون سے ہے ٹھیک 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 ٹچھ wording م؛ کی سچالدال بولز ہیں پھڑیں گے اس کی ٹھیک 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 ٹھیک۔ انیم کیلکی اپنیویی تریکی کوری دیا ہے اور میٹھر میں میکنسی بھی جیسے داخل کرتے ہیں یہ اپنیویی سالگ comics ترکتے ہیں آپ کو طرف پروپٹی جو میٹھلک کلسٹر میں کوتپ گنم چھوٹی ہے اس لائک بھی میکنسوں کو میٹھلک لسٹر قیمت میکنسہ میں خرائد ہی ہے ہی ہی ملٹنگ پوائنٹ سے موجود ہے ا میں اس طرح سے آپ کو بتاتیوں کہ وہ فوراً چیز یاد ہوجائے swap planetary and thermal conductor اور زیادہ سے باتے پڑھے الہلیکٹر and thermal conductor بنائیر maleable in-nature maleable in nature metal changes into sheet جو maleable ہوتا ہے مطلب آپ نے جو metal کو لنہا�시ٹ بلکل sheet میں convert کر دیا ٹھیک ہے اور ڈکٹائل کیا ہوتا ہے کہ metal کو آپ نے wires میں ٹھیک ہے wires میں convert کر دیا جیسے کہ وائرز آپ بناتے ہیں اب آپ اس کو کھیج سکتے ہیں دکٹیلیٹی آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ میٹل میں ہی پوسیبل ہوتا ہے کہ ملیبل بھی ہوتی ہے دکٹائل بھی ہوتے ہیں الیکٹرکل تھرمو کنڈکٹر بھی ہوتے ہیں میٹل ایک لسٹر بھی پا جاتا ہے ہائی ملٹنگ بوائنٹ بھی ہوتا ہے میں نے یہی آپ کو پروٹیز بھی آتھروا دی اچھا اب آتے ہیں کوئنٹ سولیس میں کیا ہوتا ہے کہ ان کوئنٹ سولیس میں کیا ہوتا ہے کہ الیکٹرون کی شیئرنگ ہوتی ہے تو سچ ٹائپ آف سولیڈ آر آر کور کوریڈ سولیڈ اب ان کا بھی کیا ہے ہائی ملٹنگ پوائنٹ ہے ہائی ریفریکٹف اینڈیکس ہے اور ان کی لوڈینسٹی ہوتی ہے یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہائی ریفریکٹف اینڈیکس ہے لوڈینسٹی ہے اچھا اس کی بارے آتے ہیں مولیکلو سولیڈ پہ مولیکلو سولیڈ کیا ہوتے ہیں مولیکلو سولیڈ کو ملیکلو سولیڈAm ایک مولیکلو سولériڈ کے شیئرنگ ایچھا مولیکلو سولیڈ میں کیں ہوتے ہیں انٹرملکلو س STEM مولیکلو سولیڈہ کیونکہ آپ نے پڑھا ہوگا اس کا میٹھالا ہے مولیکلو سولیڈ اindre جا ہے انٹرملکلو سوالز انٹرملکلر لئس اینڈہ میٹھالا Mелиڈہ اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو مولیکلر سالٹ ہوتے ہیں وہ نون کنڈکٹر آف ہیٹ الیکٹرسٹی ہوتے ہیں جبکہ گوڈ کنڈکٹر کے کونسٹ ہے میٹالک تھے تو اس طرح سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے ٹھیک ہے جو بھی میں بڑھا رہی ہوں جو بھی میں آوریو دے رہی ہوں جو کونسٹر پر آپ کے بیلڈ کر رہی ہوں آپ نے لیکچر دیکھنے کے بعد بک کھولنی ہے اور بک میں سیم تو سیم سو کچھ لکھا ہے اس کے بعد جو ہے میں ایم سی کی اسپیکٹرز بھی آپ کو خ سولف کرواؤں گی انیس حسین کی بھی پاسپر پر سولف کرواؤں گی کیونکہ انیس حسین جو ہے ایک ایسا آپ کی پاس سورس ہے جو کہ آہ مطلب کافی اس میں کونسپچول ایم سیکیوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو میں کوشش کروں گی کہ وہ پہلے سولف کرواؤں اچھا اس کے بعد نمس کی بھی بس ایک بک رکھی ہوئی ہے انشاءاللہ وہ بھی کریں گے اچھا آئینک سولیڈ کیا ہوتے ہیں دی سولیڈ میں جو بتا رہی ہوں اس کو نوٹ کر لے اور جو ایم سی کیوز کے لئے بتا رہی ہوں کہ آپ کو فورسز بتا ہونے چاہیئے پروپرٹیز بتا ہونی چاہیئے یہ ڈیفرنس بتا ہونے چاہیئے کونسا گوڈ کنڈکٹر ہے ہیٹ اینڈکٹر ہے کونسا بیڈ ہے ٹھیک ہے کس کی ہائی ریفریکٹیف اینڈیکس ہے بیلیو یہ سب پتا ہونے چاہیئے کس کی لوڈ ڈینسٹی ہوتی ہے جسے ہم نے دیکھا تھا اس میں کوئیڈ میں کس کی لوڈ پھر têm اپنی تشکل کر سکتے ہیں چاہیئے کونسا گوڈ کر سکتے ہیں گوڈ سٹیٹی کو کنڈ کر سکتے ہیں گوڈ پھرن سٹیٹ میں ہندوز پگھری ہوگئے گوڈ میں ہ bil driving 누گ سپس گوڈ کیا ہے SOVymہم ہوتے ہیں سولیبل ہوتے ہیں اور انڈیفنیٹ گروت آف کرسل اس میں انڈیفنیٹ گروت آف کرسل ہو رہی ہوتی ہے یہ بھی امسی کیوز میں آسکتا ہے کہ کونسا سولیڈ ہے اوپشن دی ہوں گے آپ نینو سولیڈ پر ٹک کرنا ہے اور آپ کو پتہوں کہ یہ سولیبل ہوتے ہیں وارٹ میں سائر سے باتیں آئونک ہیں اس کے بعد پروپوسٹیز ہم نے چار سولیڈ دیکھ لیے چار سولیڈ دیکھ لیے آئونک پروپرٹیز بھی دیکھ لیے کافی آجاتی ہیں امسی کیوز میں بھی اور آپ کی تھیوری اگزیم میں بھی ٹھیک ہے تو پپورٹیز آف کرسل آئین سولیڈ اب دیکھ لیں کہ سیمیٹری کیا ہوتی ہے پلین آف سیمیٹری کیا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو سیمیٹری کیا ہوتی ہے جب کرسل جو ہے روٹیٹ ہوتا ہے ایک سرٹین اینگل میں تو ایک ریگولر ریپیٹیشن آف ایجز زائر سے باتے جب وہ روٹیٹ ہوگا تو ریگولر ریپیٹیشن نہیں ہوگی ایجز کی ان فیسز کی آپ observe کریں گے تو اس کو کہتے ہیں سیمیٹری ٹھیک ہے سیمیٹری آف ان انڈیویجل کرسل is determined 3 by 3 ایلیمنٹ اب جو سیمیٹری ہوتی ہے نا ایک انڈیویجل کرسل کو اس کو آپ بتا سکتے ہیں کس کے ذریعے یہ 3 ایلیمنٹس کے ذریعے جسے ہم کیا کہتے ہیں پلین آف سیمیٹری ٹھیک ہے اچھا ایکسس آف سیمیٹری سینٹر آف سیمیٹری تو یہ سائی سیمیٹری ہے ٹھیک ہے پلین آف سیمیٹری آپ کو بتا چل گیا ہے جو ہم ڈیٹرمائن کرتے ہیں بھائی 3 ایلیمنٹس ٹھیک ہے اور ایکسس آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے سینٹر آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے میں آگے ڈیفنیشن شیئر کروں گی سیمیٹری بسیکلی ہوتی کیا ہے وہ بھی آپ کو بتا ہے جب ایک جو ہے کرسل روٹیٹ کرتا ہے اس کے ایجز اور جو فیسز ہیں وہ آپ کو بزرگ کرتے ہیں کہ وہ ریگولر ریپیٹیشن آ رہی ہے تو وہ سیمیٹری ہے اچھا اس کے بعد پلین آف سیمیٹری ایکسس آف سیمیٹری سینٹر آف سیمیٹری یہ سب کچھ کیا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں پلین آف سیمیٹری تو میں نے بتا دیا کہ it is an imaginary plane which divide the crystal into the two equal parts پلین آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے کہ یہ ایک جو ہے ایک imaginary plane ہوتا ہے جو کیا کرتا ہے divide کرتا ہے crystal کو دو ایکوال پارٹس میں in such a way that one image that one is the image of the other اس طرح سے وہ دو ایکوال ہاف پر divide کرتا ہے کہ جو اس کا ایک ہاف ہے وہ دوسرے کا کیا ہو image ہو مطلب mirror image ہو دونوں ٹھیک ہے ایکسس آف سیمیٹری کیا ہے it is the imaginary line on which the crystal can be rotated through 360 degree جو ایکسس آف سیمیٹری ہوتا ہے یہ ایک ایسی imaginary line ہوتی ہے جس میں جو crystal ہے وہ روٹیٹ کرتا ہے 360 degree پہ جبکہ سینٹر آف سیمیٹری کیا ہوتا ہے that is the point in the crystal from which we can draw our line جو سینٹر آف سیمیٹری ہے یہ ایک ایسا پوائنٹ ہے جس میں جو ہے in the crystal from which we can draw our line جس میں ایک line ہم draw کرتے ہیں this line intersect the surface of the crystal at equal distance to each on either side مطلب اس میں کیا ہوتا ہے جو سینٹر آف سیمیٹری ہم ایک line draw کرتے ہیں ٹھیک ہے we can draw our line ٹھیک ہے اور وہ کیا کرتے ہیں وہ line جو ہوتی ہے وہ انٹرسیک کرتے ہیں اس کو جو سرفیز ہوتی ہے نا کرسٹل کی اس کو اس کو equal distance پہ دوسرے سائٹ پہ وہ ہماری سینٹر آف سیمیٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ان آئیسو ٹوپی کیا ہوتی ہے آفیری یونیک پروپٹی ہے which show variation physical properties جو کہ جس کی ویریشن ہوتی ہے physical properties جیسے defective index ہو گیا electrical and thermal conductivity ہو گیا ٹھیک ہے وہ ڈیفرنٹ مطب ڈیفرنٹ ہوتی ہے ڈیفرنٹ 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 میں تو وہ ان آئیسو ٹوپی ہوتی ہے مطب یہ کسی یونیک پروپٹی ہے جو کہ ہر ڈیفرنٹ ہوتی ہے جیسے electrical and thermal conductivity ہر ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ تو وہ ان آئیسو ٹوپی ہے اور cleavage plane کیا ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کو دیکھتے ہیں آئیسو مورفیزم دیکھ لیتے ہیں cleavage plane کیا ہے اب بے کرسٹل کین بی کٹ اور سپلٹ انٹو سمالر کرسٹل جو cleavage plane ہوتا ہے اس میں ایک بی کرسٹل کو کٹ کرتے ہیں سپلٹ کرتے ہیں سمالر کرسٹل میں آئیڈنٹیکل شیف اس طرح سے کٹ کرتے ہیں کہ وہ جو آئیڈنٹیکل شیف دے ہمیں دس پوسس کال cleavage اس کو ہم cleavage کہتے ہیں ٹھیک ہے and اسو مورفیزم کیا ہوتی when two different سبسٹنس have same crystalline structure یہ وہی جو ہم نے پیچھے ڈسکس کیا کہ دو different سبسٹنس ہے جس کا same crystalline structure ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے آئیسومورف مورف سوالر ہے ٹھیک ہے اندر فینومینا اس کو آئیسومورف ہمارا ہمارا آئیسومورف ہوتا ہے جسے اگر 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 دوں میں کہ سوڈیوم فلورائی اور مگنیشم اوکسر دونوں different سبسٹنس ہے لیکن اس کا crystal structure جو ہے وہ same crystalline structure وہ کیا ہے کیوبک مطلب مگنیشم موکسرائی اور سوڈیوم فلورائی جو کہ different سبسٹنس ہے لیکن crystalline structure c میں جو کیوبک مگنیشم اوکسرائی بھی کیوبک ہے سوڈیوم فلورائی کا بھی کیوبک ہے کون سا دونوں کا جو ہے کس کا ڈرائی گونل ہے کیلچم فلورائی اور سوڈیوم نائی ٹرائی گونل ہے اگزیمپل آپ یاد کر لیے جیگا آئیسومورفیزم کی اور بچے جو تھیوری پولی مورفیزم کیا ہوتا ہے یہ پیچھے بڑھا تھا کہ ایسا سبسٹین جو کرتا ہے مور دن ون کرسلائن فرم پولی مورفیزم ہوتا پولی مورفوس ہوتا اور پولی مورفیزم کہتا ہے جیسے کیلچم کاربونیت ہو گیا اگزیس نیچے ان ٹو کرسلائن سٹکچر وہ نیچے دو کرسلائن سٹکچر میں پائے جاتا ہے پہلا ٹرائی گورل دوسرا اور ٹھیک ہے ٹرائی گورل اور تور ہوم بک کرسل سٹکچر میں کیلچم کاربونیت کی اگزیم بلی ایلیوٹروپی کیا ہوتی ہے دا اگزیس ٹنس آف مور ڈیفرن فرم آف دی سیم ایلیوٹروپی پتہ کیا ہوتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے اگزیس ٹنس ہوتی ہیں مطلب ایلیوٹ ہے لیکن اس کی فرم اگزی کر دی ہے ٹھیک ہے ہیونگ دی سیم کیمیکل نیچر ان کی جو کیمیکل نیچر ہے وہ سیم ہے لیکن دی فیزیکل ان کی فیزیکل نیچر ہے وہ ہوتی ڈیفرنٹ فرم میں پائے جا رہا ہے ٹھیک ہے وہ ہماری ایلیوٹروپی گلاتی ہے ٹھیک ہے اب ہی ٹرانزیشن ٹیمبریچر کیا ہوتا ہے ٹیمبریچر ایلیوٹویش ٹو ایلیوٹروپک فرم اف دی سیم ایلیمیٹ جس میں کیا ہوتا ہے جو سیم ایلیمیٹ کا دو ایلیوٹروپک فرم جو ہوتے نا سیم ایلیمیٹ ہے اس کے دو ایلیوٹروپک فرم ٹھیک ہے وہ کو ایلیوٹر کر رہے ہوتے ہیں ایک ایک دوسری کے ساتھ اسے کہتے ہیں ٹرانزیشن ٹیمبریچر ٹھیک ٹرانزیشن ٹیمبریچر آف رومبک این مونو سیلفر جو 95.5 ہوتا ہے 5 دیگری سیلسیس ہوتا ہے یہ ایلیوٹر آ بھی چکا ہے کہ رومبک کا اور مونو کلینک کا جو ایلیوٹر ٹیمبریچر کیا ہوتا ہے میں نے آپ کو بتا دیا آئی ہوب کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوں دیکھیں یہ وہ بیسک ڈیفنیشن سے جس میں آپ کو سمجھا رہی ہوں اور یہ پہلے بھی پڑی ہوئی ہے اور اس کو سمجھنے سے مطلب آپ کو کونسیپ کلیر ہوں گے اس کے بعد جب ہم سکیوز کریں گے تو آپ یہ نہیں کہ سکتے کہ ہم نے نہیں بڑھا رہا ٹھیک اور فرس تو یہ اچھی بات ہے کہ اس کو دیکھنے کے بعد بک کر سکتے ہیں اور ہم سکیوز کو بھی سولو آوٹ کر سکتے ہیں میں آپ سمجھا رہی ہوں جہاں پہ لگ رہا ہے کہ یہ نئی چیز ہے وہ میں سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دیکھتے unit which when repeated in three dimensions generates the crystal structure is called unit cell اب unit cells کیا ہوتا جو کہ کیا ہوتا ہے repeat ہوتا ہے تین dimensions میں repeat ہوتا ہے ہوتا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہ types of unit cells آتے ہے types of unit cells بہت important ہے میں آپ کو بار بار کی لئے بھی تیوری کیوبک سسٹم آپ نے یاد دکھنا ہے اس میں ABC diagram ہوگی بک میں بک بیٹا گاما سارے انگل نائنٹی ڈگری کے ہوتے ہیں جس کے بک کھول اس کے پاس بک کھول ہے وہ سمجھ لے گا اس میں سارے ABC سیم ہوتے ہیں کیوبک سسٹم میں اور انگل بھی سارے نائنٹی کے برابر ہوتے ہیں سوڈیم فلورائیڈ زنگ سلفائیڈ سارے انگل پوچھے جب بھی نائنٹی کے اس طرح سے وہ گھماس پھرا کے سکتے ہیں اس کے بعد آتا ہے ہمارے پاس ٹیٹراغ گونرل سسٹم اس میں کیا ہوتا ہے AB تو سیم ہوتا ہے لیکن سی جو